آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز نمشکار بی ایچ بی سی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے وپن بی باگ جاپان کے ایک سخص نے خود کو کتہ بنانے کے لیے بارہ لاکھ روپے خرچ کر دی جی ہاں خود کو کتہ بنانے کے لیے بارہ لاکھ روپے خرچ کر دی جس کے کارن وہ لہاتار سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں دراصل سوسل میڈیا پر اس جاپانی سخص کا نام ٹوکو سے مشہور ہے بتا دیں کہ ٹوکو نے کتے کی پوشاک پر لگوک بارہ لاکھ روپے خرچ کر دی اور تب سے وہ ایک کتے کی طرح ہی رہ رہے ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیرانی جتا رہے ہیں اور اب اس جاپانی ویکتینی نیویارک پوچھ کو دیئے انڈیرویو میں خود کو لگر کہی کھلا سکی ہے ریپورٹ کے انصار اس مانعہ وہ کتے نے بتایا کہ اس نے ویسے اس روپ سے کولی کتے کی نسل کو اس لیے چنا ہے کیونکہ اسے اس نسل کے کتے بہت پسند ہیں ٹوکو نے آگے بتایا ہے کہ اس نسل کو چننے کے پیچھے اور بھی وجہ ہیں دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نسل کے کتوں کے فر لمبے ہوتے ہیں ایسے میں انہیں اپنی پہچان چھپانے میں آسانی ہوگی آپ دنیا بھر میں وائرل ہونے اور ہیومن کولی کے روپ میں جانے جانے کے بعد ٹوکو نے فلم میں کام کرنے کی اکچھا ظاہر کی ہے نیورک پوچھ سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا اگر میں اپنے اس قلقہ و بیوک کر سکوں اور ایک فلم میں کتے کے روپ میں پردرست ہونے کا افسر پا سکوں اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ایسی محلہ کے تلاش میں ہوں جسے کتے کی پوشاک پہننا بھی پسند ہو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوگا حالکہ انہوں نے اس بات کو بھی شکار کیا ہے کہ کتوں کی طرح چار اور چل پانا تھکا دینے والا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ جاپانی کمپنی جیپیٹر ٹی وی بگیاپنوں اور فلموں کے لیے پوشاکیں بناتی ہے جس نے ٹھوٹوں کے لیے کتے کی کسٹیوم ڈیزائن کی ہے اسے بنانے میں کمپنی کو چالیس دن کا وقت لگا ہے ابھی کے لیے اسے بھی تنائیں نمشکر ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی